موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ہوپ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے تج عید ختم ہو چکی ہے شادیہ بھی ختم ہو چکی ہے تو آج آتے ہیں روٹین کی طرف یا ہو چکی ہے ہماری گوڈ مورننگ اور آج ہے جمعہ کا دن تو آج جو ہے نا ہم نے ریڈی میٹ پراتھے گرمہ گرم منگوال یہ تھے ہوتل سے ہی اور ساتھ میں جو ہے نا میرے بھائی لے کر آئے تھے کورما یہ رات میں لے کر آئے تھے ابھی جو ہے نا ہم نے گرم کر لیا تھا ہایا بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی تو میں نے بھی اپنی چائے لے لی اور پراتھے لے کے آکے بیٹھ گئی ہوں ہایا کے پاس ناشتہ کرنے کے لئے آج ہے جمعہ مبارک تو میری طرف سے آپ سبھی کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو تو آج جو ہے نا اتنا کوئی گرم موسم ہے ابھی جب میں اٹھی ہوں صبح نو ساڑے نو بجے کا ٹائم ہو رہا ہے دھوپ آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں اتنی کوئی گہری دھوپ آ رہی ہے مطلب دھوپ کی جو تپش ہے نا وہ یہاں تک ہیٹ آ رہی ہے جہاں ہمیں بیٹھی ہوئی ہوں نا تو اتنی کوئی گرم موسم ہے آج کا تو یہاں ہو جاتا ہے جمعہ کی نماز کا ٹائم جمعہ کی نماز میں نے ادا کر دی ہے اور جو ہے نا جمعہ کی نماز کے بعد آپ لوگ کو پتہ ہے سورہ کحف پڑھتی ہوں سورہ یاسین بھی پڑھتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے نا زویا بھی جمعہ کی نماز ادا کر رہی ہے اور میرا ٹرائی پوڈ ٹوٹ چکا ہے مجھے بہت ہی کوئی زیادہ افسوس ہو رہا تھا تو چلے اب اس سے سائٹ پہ رکھ دیں تو یہ میرا جاری ہوں اور یہ والا کلچ جو ہے نا یہ چینج کرنے کے لئے بسم اللہ پتہ نہیں میرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ارجی سلپ ہونے لگی میرے ہاتھ تو یہ کلچ میں لیا تھا میں نے بکھایا تھا بہت ہی سمپل یہ ڈیسنس ہے تو بس یہ ہے جو ہے نا اب میں چینج کرنے لگے گزا آ رہا ہوں ہاوزن روپے کپڑا تھا یہ مجھے چینج کرنے لگے میں آپس آ چکیوں مارکیٹ سے ہے امی کی طیب ہے ٹھیک نہیں تھی تو امی کے لئے بانانا لے کے آئے ہیں اور بچوں کے لئے ہم لے کر آئے ہیں برگر اور ٹھیک ہوگی برگر یہ گول ہمڈے والا برگر ہے اب میں چائے بناوں گی یہ لے لوں کھاؤ گے پھر پھرک چینج کرنے لے یہ بانانا لے تو پھرک میں یہ مل گیا ہے یہ مجھے اچھا ہی لگ گیا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا پھر میں نے کلر سیم ہے لیکن پھر میں نے سوچا یہ ہی لے لیتی ہوں واپس کرانا بوری باتیں واپس لے رہا تھا پھر میں نے کچھ ہوگا فالسے لئے ہیا نے اپنے لئے کھیری بھی ہیا نے لئے اپنے لئے اور یہ جو ہے نا اچھا بیٹا آپ کے لئے یہ کلچے ہیں میٹھے ہوتے ہیں اور یہ بیٹا اور بھائی کے لئے دو بنیانے میں کرائیں تو اور کچھ نہیں یہ کرائیں میری بی بی رو رہی کہ اپنے لئے فش بھی نہیں رہی ہماری سب سے کنجیوز بین نے آج خرچہ کیا ہے دیرہ سب کو دے دا امی کو دے دا آری مزندر بھی پھارا آدنام بھی پھارا آری بی 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 بھی دے دیا تھنکیو جی یہ مجھے دے دیا ہے مجھے چکھے دیا شام کی چائے کا ٹائم اور گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شام کی چائے کا ٹائم میں تھوڑا بڑھا دیتی ہوں مطلب سردیوں میں چار ساڑے چار بجے کے ٹائم میں چائے بناتی ہوں جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو چائے جو ہے وہ پھر میں اثر کی نماز کے بعد بناتی ہوں اور یہ تو چھے بجے کے قریب بنا لیتی ہوں ہم لے کر آئے تھے برگر اور برگر امی کے لیے ایک رکھ لیا ہے میں نے امی کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی تو امی نے کہا آج مجھے چائے نہیں پینی پر میں بھول گئی تھی پھر بھی میں نے امی کا کپ رکھ لیا امی نے کہا کہ میں جو ہے نا جوس کے ساتھ بنانا کھا لوں گی اور چائے آج نہیں پیوں گی اور برگر میں نے امی سے کہا آپ بعد میں کھا لینا کیونکہ اگر ہم امی کے لیے برگر نہیں رکھ دے تو پھر امی ناراض ہو جاتی اس وجہ سے پھر ہم نے کہا آپ بعد میں کھا لینا تو جی یہاں پہ چائے میری ڈن ہو چکی ابو کو میں نے چائے اور برگر دے دیا ہے بچوں نے کہا ہم نے ویسی برگر کھانا ہے بینا چائے کے تو بچوں کو بھی برگر دے آئی ہوں اور ہایا یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو میں آکے ہایا کے پاس بیٹھ گئی ہوں امی نے چائے سے منع کر لیا تھا تو جی امی کی چائے جو ہے نا وہ ویسٹ ہو گئی تو باقی جو ہے نا ہم اپنی چائے پییں گے اور ساتھ میں انڈے والا برگر انجوائے کریں گے تو یہ تھا ہمارے شام کی چائے کی روٹین ہم آ جاتے ہیں رات کی طرف تو یہاں پہ ہو رہا ہے رات کے تقریبا نو بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور ہایا جو ہے نا روٹی بنا رہی ہے اور واقعی ہایا جلی جلی میں روٹی بنا رہی تھی نہیں ہے لائٹ کا کیس ٹائم آتی ہے کیس ٹائم جاتی ہے مطلب ساری کی ساری اور سیٹنگ اور ٹائم جو ہے آؤٹ ہو چکی ہے تو اسی وجہ سے جب لائٹ ہوتی ہے تو ہایا جلی جلی سے روٹی بنا لیتی ہے تو میں نے سوچے چلے ہایا کے ہاتھ کی سوف روٹی کافی دنوں بعد آپ لوگ کے دکھا رہی ہوں تو جی یہاں پہ ہے جب روٹی بنا ہی رہی تھی تو آپ لوگ کو آگے دیکھنے کو ملے گا کہ لائٹ ہماری چلی گئی یہ دیکھیں گیا ہماری لائٹ چلی گئی اور یہ دا کہ یہ میرے موبائل کا فلیش لائٹ ہے جس میں آپ لوگ کو دکھائیں دے رہی ہے روٹی بنا رہی تھی تو اب جو ہے ہم نے امرجنسی لائٹ بھی لے لیے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑھنے والی تھی تو بھائی لوگ کے آئے ہیں اب جو ہے امرجنسی لائٹ میں ہی یہ روٹیاں بنیں گی اس ٹائم شکر ہے کہ گیس جو ہیں اچھی آ رہی تھی لائٹ تو چلی گئی تھی لیکن گیس سہی آ رہی تھی ابھی میرے خیال ہے کہ دوسری تیسری روٹی بنی تھی کہ لائٹ چلی گئی باقی روٹیاں پھر اندھیر میں بنانی پڑی اور پھر ہم سے اندھیر میں کھانا نہیں کھایا جاتے تو ہم کہتے جب لائٹ آ جائے گی تب ہی ہم کھانا کھائیں گے اور اب تو ایسا ہے کہ رمضان ختم ہو گئے رمضان میں تو ڈیلی ہی گوش ملتا تھا کھانے کو اب جو ہے نا قدو شریف بنا ہے لیکن یہ قدو شریف ہم سے کھایا نہیں جا رہا تھا میں نے اس میں دو ایک شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا ہی دیسی گیس میں شامل کر دوں گی اور اچھے سے اسے کوک کر لوں گی اور تھوڑا سا میں نے اس میں جو ہے نا کالی مرچو کا پاورڈر بھی شامل کر دیا بہت مزید ہے اچھے میں بنانے لگی ہوں رسٹرڈ والپرس کے لیے اچھے اور تھوڑا سا جو ہے نا کھلا دو تھا اچھے یہ کلر فل پاسٹا لے گیا سموئی آج دیرے پیشی پیشی تو یہ تھوڑا سا ہی ملی ہے ازیادہ بھی لے سکتے ہیں اچھے جو تھوڑا سا جو میں نے کھلا دو تھا اس میں جو ہے نا میں نے کھا سٹرڈ کو میکس کر کے رکھ لیا تھا یہ رہا لائٹ چولی گی تھی نا ہماری سلیے سے رکھے ہوئے تھوڑا ٹا آگے ہاں جب دودھ میں بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے میں سوچ دریوں میں پاسٹا کو میں اس میں شامل کر دیتا ٹھیک ہوا گیا پاسٹا کو میں نے شامل کر دیا ہے اب جو ہے نا اچھی سپک جائیں تو یہاں پر کھا سٹرڈ کو میں نے اچھے حل کر دیا ہے سروک فڑے میں ان کی کٹنگ کروں گے اور یہاں پہ دودھ میں جو میں نے سوئیہ ڈال لیے تو یہ دیکھ سکتے دو سوئیہ اچھی سے تک ہو چکی اب میں سوئیہ شامل کر دیتی ہوں کسٹر کسٹر جب اچھے سے روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہو گیا آل پرس کی کریم میں نے اس میں شامل کر دی بنانا اور اپل کو باریک کٹ کر کے فریزر میں مہنے سے اچھے سے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ لیا تھا جیلی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے چلو جی میں جیلی کی کٹنگ کر دیتی ہوں اور یہاں پہ کچھ ایت کی مٹھائی ہے میرے پاس بچی ہوئی ہے چار پانچ ادھگ تو اس کی بھی میں باریک سی کٹنگ کر دیتی ہوں کیونکہ کم ہی ہے نا اب سب کو بھی انصاف کے ساتھ دینا ہے پلیٹ میں نکال دیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سی بھی جیلی ہو تو آپ جو ہے نا اسے بنا لیں یہ سارا سامان جو ہے نا عید کا بچا ہوا ہے مطلب یہ ہم مٹھائیاں بھی جیلی بھی اور کسٹڈ بھی اور باقی جو ہے نا اپنے جگاڑی طریقے سے بنانے لگی ہوں کسٹڈ اور یہ سارے باؤن میں میں نے نکال دیا ہے کسٹڈ کو اور یہ مٹھائیوں کی باریک سی کٹنگ کر دی ہے انہیں بھی میں انصاف کے ساتھ برابر ہی ڈال دیتی ہوں سب ہی باؤل میں اور یہ بس گھر پہ پڑیوی چیزیں تھی جس سے میں نے جو ہے نا یہ کسٹڈ بنا لیا ہے اب اس کے اوپر میں جیلی بھی ڈال دیتی ہوں اور یہ اتنا کوئی مزے کا بن کے تیار ہوا تھا نا کہ سب کو بہت ہی زیادہ اچھا لگا تھا اور یہ جو میں نے پہلے سی کسٹڈ بنا لیا تھا سوئیوں والا اچھے زمینے سے فریزر میں ٹھنڈا بھی کر لیا تھا تو بہت شورٹ سا طریقہ ہے بہت آسان سا طریقہ ہے آپ لوگ اسے کبھی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ کے یہ طریقہ بھی اچھا لگا ہوگا اسے بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا رات ہو چکی تھی اور یہ رات کے تقریباً میں نے بارہ وجے بنایا تھا اور سب نے رات کو بارہ وجے جو ہے نا مزے کا گسٹڈ انجوائی کیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ سو گئے تھے تو جی یہاں ہو جاتا ہے نیکس دے اور نیکس دے جو ہے نا میں آپ لوگ کو اپنا میک اپ دکھا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک پاؤچ لیا ہے یہ پاؤچ جو ہے نا لیدر کا ہے تقریباً چار سال پرانا ہے یہ میرے پاس جب گندہ ہو جاتا ہے میک اپ اس میں گر جاتا ہے کاجل وغیرہ یا لیپسٹک وغیرہ تو اسے میں اچھے سے واش کر دیتی ہوں اور برائٹ کر دیتی ہوں اور اس میں چھوٹا سا پوکٹ بنا ہوا ہے اس پوکٹ میں جو ہے نا میں کاجل رکھتی ہوں تاکہ جو ہے نا باقی چیزوں میں کاجل پھیلے نہ خراب نہ ہو میرے پاس ہے سیفٹی پین اس کی بھی کبھی کبھی بہت ضرورت پڑ جاتی ہے دپٹہ سیٹ کرتے ہوئے یا حجاب کرتے ہوئے نا اسے میں نے چھوٹے والے پوکٹ میں رکھ لیا ہے اور یہ چھوٹو سا برسلٹ ہے میری بیبی کا اسی در رسلٹ ہی تھی چھوٹے والے پوکٹ میں اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کاجل ہے اور کے کلائنر ہے میرے پاس اس کا باریک سا برش ہے تو ان چیزوں کو جو ہے نا میں شاپر میں رکھتی ہوں میرے پاس چھوٹا سا شاپر تھا لیکن وہ جو ہے نا خراب ہو گیا ہے اب اسی میں سے تھوڑا سا کٹنگ کر لیتی ہوں اور یہ کاجل اس میں رکھ لیتی ہوں کاجل سے ایسا ہوتا ہے نا میں جب بھی لگا لیتی ہوں سلائی پر کاجل لگا رہتا ہے تو باقی چیزوں پر ٹچ ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں اسی لئے سے شاپر میں جو لیکن کرنے کے بعد نا چھوٹے والے پوکٹ میں اسے رکھ دوں گی اور زب بن کر دوں گی اب جو یہ بڑا والا پوکٹ بچ گیا ہے اس میں میں رکھ لیتی ہوں باقی کا سامان وہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہ ایسا میک اپ ہے نا کہ جب بھی مجھے ڈیلی کہیں جانا ہوتا ہے امرجنسی ہوتی ہے تو یہ چھوٹا سا بکس میں نے ریڈی کیا ہوتا ہے زیادہ جو میک اپ مجھے لگانا یا اٹھانا نہیں پڑتا اچھا جی مس روز کا میٹ والا میرے پاس بیس ہے یہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا تو بہت ہی زبردست اس کی جو یہ کوری جو زبردست ریزلٹ ہے میں نے خود فرس ٹائم میوز کیا تھا اس لئے آپ لوگوں بتا رہی ہوں باقی میرے پاس جو ہے نا یہ مسکارہ تھا اور ایک لائنر کا جو برش ہے وہ رکھ لیا سورما ہے میرے پاس سورما میں ڈیلی لگاتی ہوں اور جی میرے پاس ہے یہاں پہ آئی برو پینسل آئی برو پینسل سے اچھے مطلب شیپ نہیں بنتی تو اس لئے میں نے مسکارے کا جو برش ہے یہ بھی رکھ لیا اور یہ ہے میرے پاس آئی لائنر یہ سبھی کو پتا ہوگا اور سبھی کے پاس ہوتا ہے تو آئی لائنر بھی ایمرجنسی کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے تو یہ میرے پاس دو ہیں یہ بھی میں لگاتی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس میٹ کے جو یہ لپسٹک ہے لپسٹک تو خیر نہیں کہیں گے یہ میرے پاس پینسل ہیں میٹ کی ہے بہت اچھی گرمیوں میں بہت کام آتی ہیں دونوں لائٹ سے کلر ہے لائٹ کلر مجھے بہت پسند ہے اور اس کو کلر جو ہے چینج کرنے کے لئے میرے پاس لپسٹک بھی ہے یہ بھی لائٹ کلر کی اس کے اوپر میں لگا لیتی ہوں تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر ہے اس کا تو یہ میں یوز کرتی ہوں کوئی بھی میرے پاس میٹ کی پینسل ہو تو اس پہ یہ لپسٹک میں لازمی سے اپلائی کرتی ہوں بہت ڈیفرنٹ سا کلر نکال آتا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے ریڈ کلر کی لپسٹک اس کا بھی بہت ہی خوبصورت سا کلر ہے کبھی کبھی جو ہے نا یہ لائٹ اور دارک دونوں لپسٹکوں کو میکس کر کے لگا لیتی ہوں ڈیفرنٹ سا کلر نکال آتا ہے اور یہ میرے پاس آئی پینسل آئی کاجل ہے سوری یہ آئی کاجل ہے اور یہ جو ہے نا پھیلتا نہیں آنکھوں میں اور اس کے علاوہ جو ہے نا میرے پاس ہے یہ چھوٹو سا پینسل ختم ہو چکا اس کا کلر مجھے بہت زیادہ پسند تھا اب یہ دارک سا کلر جو ہے پینک ہے نا تیشی سا کلر ہے یہ مجھے پھر دوبارہ سے میلا نہیں تو خیر یہ ختم ہو چکے سے میں نے زیادہ یوز کر دیا ہے اب میں اسے پھینک دوں گی اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے پینسل لیا ہے آؤٹ لائن یہ رہی اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہے لیکن چلے چلتا ہے شاپ کر دیتی ہوں ابھی ہم نے کافی یوز کیا تھا اور یہ شاپنر جو ہے نا یہ بڑے کام کیسی بھی میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ باریک جو اس کی نپ ہوتی ہے اسے بہت اچھا کلر آؤٹ لائن بن جاتی ہے یہ دیکھئے اس کا کلر لائن میں بھی یوز ہو جاتا ہے اور آئیس کی نیچے بھی یوز ہو جاتا ہے آج کل آئیس کی نیچے جو آئی شیڈ چلا ہوئے نا تو میں جو ہیں یہ پینسل لگا لیتی ہوں بہت ہی پیارا کلر لگتا ہے اور یہ ہے میرے پاس بلش آن یہ بھی میں آپ لوگ کو دکھایا تھا میٹ کا بلش آن ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہے یہ ریزلٹ ہے تو یہ نہیں ہٹ رہا تھا فیس سے اتنا کوئی پیارا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی پہلے سے میں نے لیا ہوا ہے ہائی لائٹ ہائی لائٹ میں میرے پاس گولڈن اور پینک کلر کا ہے اس کے اوپر جب میں لگا لیتی ہوں ہائی لائٹ کو تو ہائی لائٹ بھی جو ہیں اڑ جاتے ہیں لیکن یہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہے بالکل نہیں اڑتا اور بلش آن کے اوپر جب آپ اسے لگاؤ گے تو اتنا کوئی خوبصورت دیکھتا ہے جتنے بھی گھنٹے آپ لگا کے رکھو گے فیس پہ تو یہ جو ہیں اڑے گا نہیں خیر مجھے میک اپ کی زیادہ معلومات تو نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ جتنا بھی میک اپ میں یوز کرتی ہوں میری اویلی سکن ہے تو کوئی ایسا میک اپ ہو کہ میرے فیس سے ہٹے نہ تو ایسا میک اپ میں یوز کرتی ہوں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے جمع کیا ہوا ہے تو بہت ہی پیارا سا جو ہے نا اس کا ریزلٹ اس لئے میں آپ لکھ ساتھ شیئر کر رہیم کرسٹین کا فیس پاودر ہے یہ بھی ایسا ہے کہ کبھی آتی جاتی ہوں کہیں ویسے میں بیبی فیس پاودر یوز کرتی ہوں زیادہ جو ہے نا فیس پاودر یوز نہیں کرتی مسروس کا ہے وہ کسی شادی وغیرہ میں یوز کرتی ہوں اور یہ ایسا ہے کہ دیڈی کہیں جاتی ہوں کسی کے گھر وغیرہ فنشن چھوٹا سا ہو تو اس میں یوز کر لیتی ہوں چھوٹا سا میرر بھی ہے اور یہ شوپنر صاف کر کے رکھ لیتی ہوں اپنے بوکس میں تو جی یہ چھوٹا سا میجک بوکس بن چکا ہے ہمارے میک اپ بوکس کا اگر آپ کے پاس بڑا پارس ہے بڑا بیگ ہے اور اگر آپ ٹیچنگ کرتے جوب کرتے یا کہیں اور کچھ کرتے جہاں آپ کو میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ چھوٹا سا بوکس لازمی سے بنا کے اپنے پارس میں رکھیں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہیں تو ایسا ہے کہ ساری چیزیں ادھر ادھر نہیں ہوتی ایک ہی بوکس میں ہمیں مل جاتی ہیں آئی ہاپ آپ کو میرے آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ویلوگ پسند آیا ہے تو لائک کر دے زیادہ پسند آیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے کل ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ کلتے کے لئے اللہ حافظ